السلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج بات کریں گے اور آج ہم آئے ہیں جی بی جی سی مردان مردان کے گورنمنٹ سیکسٹر میں جو سب سے بڑا کالج ہے انشاءاللہ وہ آپ کو دکھائیں گے اس کے ساتھ جو بھی چیزیں اٹیج ہیں وہ آپ کو بتائیں گے بھی آپ سیکھیں گے بھی اور ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی بی جی سی مردان مردان کا سب سے مطلب گورنمنٹ سیکسٹر میں سب سے بڑا کالج ہے جس میں اتنی آسانی سے اٹیجن بھی مطلب کم مارس والے کو نہیں ملتی آپ کو ایک محنت کرنی پڑتی اور ایک پروسس سے گزر کے مطلب آپ کو اٹیجن ملتی 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 بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مطلب سب بڑے سب بڑے بڑے سبجکٹ یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں ہاں مطلب جو انٹرنل جو ہوتے ہیں نا جو سب سبجکٹس ہوتے ہیں مطلب اگر بائیو کوئی پر اگر بائیو باٹنی کیمیستری پولیٹیکل سائنس ایسٹرہ یہ سب چیز ہے یہ سب سبجکٹس آپ کو مل جائی ہوں یہاں سبجکٹس مطلب پڑھائے جاتے ہیں لیکن لیکن اگر آپ مطلب سب سبجکٹس کی بات کریں لائم لائک بائیو کیمیستری کی بات کریں یا مطلب اور ایسی سبجکٹس کی بارے میں بات کریں لائک بائیو تکنالوجی اتسٹرہ جو سب سبجکٹس ہیں مطلب اس کے برانچے سے بائیو کیمیسٹری اور آرٹس کے پشتوں اردو یہ سب سبجیکٹ یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں ہمارے ذہن میں یہاں پر رہنے کے رکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر ہے گورنمنٹ کالج ہے تو فولنگ وغیرہ اور تنگ کرنا لوگوں کو اور ایسی فضول سی چیزیں اور گنز لے کے یہاں پہ لوگ ایسا کچھ بھی نہیں ہیں مطلب اب رولز چلتے ہیں مردان کالج وہ اب مردان کالج وہ جی پی جی سی مردان نہیں ہے جب میں فسٹیور میں تھا تو میں بھی یہاں ایڈویشن لینا چاہتا لیکن میں بہت زیادہ ہمیشہ میں بہت زیادہ ڈڑتا تھا یار مجھے فولنگ یہاں ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے اور ایسا نہ ہو کہ گن وغیرہ کم مسئلہ ہو تو بہت زیادہ میں ڈڑتا تھا اسی وجہ سے میں نے ایڈویشن نہیں لی لیکن اب میں جب آیا ہوں اتنا کمفورٹیبل فیل کرتا ہوں یہاں کے ٹیچرز بہت زبردست ہیں مرد سب پی ایش ڈی ہے تقریباً بہت سے آپ کو پی ایش ڈی ٹیچرز مل جائیں گے بڑے اچھے چھے زبردست زبردست پروفیسر اتنی کنسیپچول آپ اتنی کنسیپپک کلیر ہو جائیں گے کہ یار مطلب آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں آکم یہاں پر ہمارا آکم سب سے بڑی انیورسٹی ہے انیورسٹی میں وہ سب سے بڑی انیورسٹی ہیں آپ وہاں جاتے ہیں تو مطلب اتنے پیسے لگتے ہیں اتنے سمسٹر کے تقریباً تیس چیلیس ہزار روپے اور سب کچھ میں لا کے آگے پچاس ساٹھ ہزار روپے تک وہ معاملہ چل جاتا ہے موسیقی ماشاءاللہ میں یہاں آکے بہت زیادہ خوش ہوں جو مجھے ٹیچرز ملے ہیں جو مجھے ایک کمپنی ملی ہے جو مجھے ایک سٹورنس ملے ہیں جو مجھے فرینڈز ملے ہیں وہ بہت زیادہ زبردست ہیں مطلب میں خوش ہوں یہاں پر مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ میں بی ایس کیمیسٹری چل رہا ہے تو سمسٹر ختم تقریباً چار پانچ سمسٹر رہتے ہیں تو یہاں پر میرے ایمی سی یا بی ایس کے لئے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ پر اللہ کرے اللہ کو منظور ہو تو جواب بھی مل جائے گی بڑی اور خاص بات یہاں یہ ہے اس کالج میں تین بگ گراؤنڈز ہیں مطلب بہت بڑے بڑے تین گراؤنڈز ہیں ایک جو ہے وہ بائیو ڈپارٹمنٹ کے آگے ہے ایک بائیو ڈپارٹمنٹ مطلب اس کے درمین میں توڑا راستہ ہے پر ایک بڑا گارڈن اور ایک بڑا گراؤنڈ آپ کو ملے گا اور تیسرا جو بڑا گراؤنڈ ہے وہ ہے کمپیوٹر سائنس والوں کے ساتھ تو تین بڑے بڑے گراؤنڈز ہیں آپ یہاں کیل بھی سکتے ہیں در فری ٹائم میں آپ کیل بھی سکتے ہیں اور تنگ ہونے کی ضرورت نہیں جب بھی آپ یہاں کام کرو اور گلاس لونا تو آپ یہاں ایک راؤنڈ موسیقی 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 چلے ویڈیو ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خوش رہے آباد رہے ٹریول کرتے رہے اور اپنے ایرد گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ با بائی